بسم اللہ الرحمن الرحیم با لیکن غزو کلک کر لیتا ہے کہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پندرہ نومبر سے شہنی سیٹرن مار گئے ہونے جا رہے ہیں انہیں ڈائریکٹ پاورٹس آپ کو دے گا اس سے پہلے آپ کو دو گھروں کا فائدہ دینا لیکن آپ ڈائریکٹ پاورٹس دینا اس کے مطلب کئی محاص پر یہ بہت بہترین فائدہ آپ کو دیتا نظر آئے گا خاص طور پر آپ کی ساڑھ ستی جو شروع ہونے جاری اس میں کافی ہیلپنگ ہینڈز کا رہے گا حالانکہ ساڑھ ستی کی وجہ بھی یہی بنے گا لیکن اس کے باوجود کافیت تک آپ کو ہیلپ رہنا اس کے اندر ممکن نظر آئے گا پندرہ نومبر سے کیا بڑے بڑے فائدے آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے شہنی سیٹرن کے وجہ سے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے شہنی کی پوزیشن آپ کے لئے کیسی ہے اور کیا بڑے فائدے دے گی اس کے بارے میں بات کریں گے یہ ویڈیو آپ کے مون سائن کے حساب سے اگر آپ مون سائن سے دیکھتے ہیں یا نام کے زورک سائن تو زیادہ ایکیوریٹ بیٹھے گی ونہ آپ اس کو سن سائن سے بھی دیکھ سکتے ہیں مارگے ہونا یعنی ڈائریکٹ پاورز دینا اس کا مطلب کہ شہنی سیٹرن اپنی صحیح پوزیشن سے بہترین فائدہ آپ کو دے گا پہلے اس کا سلو ڈاؤن ہونا یا الٹی چال چلنا یہ کافی سلو ڈاؤن ہونا یا آپ کے فائدوں میں کمی کا آنا ایسا دیکھا گیا لیکن اب یہ ڈائریکٹ پاورز کے ساتھ بھرپور فائدے دیتا ہوا تمام ایریس کو نظر آئے گا آپ کی خوش قسمتی سب سے بڑی ایریس کے لئے کہ آپ کے گیاروے گھر آپ کے الیونت ہاؤس میں شہنی سیٹرن مار گئے ہوں گے ڈائریکٹ پاورز دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جو کہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کا گھر آپ کے ہائیس پروفٹ لینے کا گھر آپ کے مینیفیسٹیشن کا سلشن آپ کے وشیز کا پورا ہونا اور آپ کے ڈیلی انکم ڈیلی وجد روز کما کے روز کھانے والا گھر بھی یہی ہے اس کے علاوہ آپ کے فرسٹ ہاؤس کو بھی یہ ایکٹیویٹ کرے گا فرسٹ ہاؤس کے علاوہ آپ کے آنٹوے گھر آپ کے ریڈ زون میں ضرور ہے لیکن اس کو بھی جو کہ بڑے پریورتن کو بڑے چینجز کو ترشاہ ہوتا ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کرتا نظر آئے گا ساتھی ساتھ پانچوے گھر کو ایکٹیویٹ کرنا جو کہ آپ کی اولاد کی کنسیف کرنے کے پروسس کو تیز کرے گا اولاد کا ٹریک پہ آنا اکلانی تاکتوں کا روچ پہ رہنا جسے بھرپور فیصلے کر پاؤ گے آپ کے پریم پیار کے رشتوں کا مضبوط ہونا آپ کے پڑھائی کے حوال سے ہائیر ایڈوکیشن کے حوال سے بڑی خوش کبھی اس کو بھی ایکٹیویٹ کرے گا اور فرسٹ ہاؤس آپ کے ایمیون سیسٹم آپ کی صیحت کا گھر آپ کی صیحت کا اچھا رہنا اور فرسٹ ہاؤس آپ کی مینگنیٹک اٹریکشن اگر کلائنٹس بڑھانے کا اور پیسے کمانے کا گھر بھی مانے جاتا ہے اب یاد رکھیں یہ لکھ کے لگا لیں پندرہ نویمبر سے لے کے پندرہ نویمبر سے لے کے پندرہ نویمبر دوہدار چوبی سے لے کے تیس مارچ یعنی تھرٹی مارچ ٹوٹی ٹوٹی فائف تک آپ کے پروموشنز کے یوگ بڑھ جائیں گے یعنی آپ کے پروموشنز کا ملنا اچھی پوسٹ پہ جانا سیلی پیکجز میں اضافہ ہونا بونسز راؤنسز کا ملنا بڑی بڑی خوش کبھی اپنے کریئر سے سننا ایسا ممکن اس ڈوریشن کے اندر بنتا وہ آپ کو نظر آئے گا پیسے میں اضافہ بھرپور دولت بھی یہاں سے بڑھے گی کیونکہ بینک بیننس بڑھے گا جب آپ کی سیلی بڑھے گی تو آٹومیٹکلی آپ کا پیسہ بینک بیننس بھی بڑھتا آپ کو نظر آئے گا اور یہ ڈوریشن بتائے اس کے اندر نائنٹی فائف پرسنٹ چانسز ہیں کہ آپ کے پروموشنز کا بننا آپ کی نئی جوب کا لگنا سیلی پیکجز میں اضافہ ہونا جوب سے دوسری جوب میں شفٹ ہو کے اچھے پیسے لینا ایسا بھی ممکن بن سکتا ہے آپ کی فائنل شیپ گروت کا بڑھنا آپ کے پروموشنز کے یوک بننا ایسا ممکن بنے گا اچانک فائدوں کے یوک بنیں گے چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں چاہے جوب کر رہے ہیں چاہے انلائن بینس آپ کا اچانک فائدہ ہونا اچانک سے دولت مل جانا اچانک سے کوئی زمین و جائداد آپ کے نام ہونا یا بھرپور دولت کا ملنا ایسا بھی ممکن ہوتا ہے نظر ہے کہ کئی نہ کئی سے اچانک پیسہ ملے گا تقریباً پانچ مہینے بعد اگر آپ نومبر سے گرنا شروع کریں نومبر ڈسیمبر جنوری فروری مارچ پانچ مہینے بعد آپ کی سار ستی لگنے والی ہے شنی کا آپ پہ نوازشات بنی رہ گی اس دوران کیونکہ یہ مارگی حالت میں رہیں گے مارگی حالت میں رہنا اور ہر لحاظ سے کوئی فائدہ بھی دیں گے لیکن کچھ آزمائشیں آنا کچھ پرابلمز لائف میں آنا لیکن آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے آپ کا عبادت بندگی کے اندر یا میڈیٹیشن کا کرنا نماز کی پابندی کرنا ریگلر پریئرز کا کرنا یہ کافیت تک آپ کو اس سار ستی کے جو نیگیٹیو پیلوز سے محفوظ رکھے گا ادروائز آپ اس میں علجتے چلے جاؤ گے پرابلمز کا آنا جوب کے اندر کریئر کاروبار کے اندر لیکن مضب سے کنیکٹیویٹی بنانا کافی تک آپ کی قسمت کو بھی ایکٹیویٹ کرتے ہوئے نظر آئے گی پندرہ نومبر کے بعد اپنے قرائے کا مکان چھوڑ کے اپنا خود کا مکان لینا یا دوسرے مکان میں شفٹ ہونا یا کوئی الیکٹرونی گیجٹ بدل کے کوئی نیا اچھا گیجٹ لے لینا کوئی گاڑی بیچ کے اچھی گاڑی لے لینا یعنی کچھ نہ کچھ نیا لیتے ہوئے آپ لوگ اس دورہ نظر آگے شنی یا سیٹرن کی جو گیاروے گھر میں رہے گا یہاں مارگے ہونے کے بعد یہ آپ کے فرسٹ ہاؤس کو دیکھے گا اور سیٹرن کا یا شنی کا فرسٹ ہاؤس کو دیکھنا آپ کو کافی زدی بنا دے گا آپ اپنی کرنے کی کرو گے بہت زید کا آنا بہت زیدہ ایگو بڑھ جانا ایسا بھی دیکھا جائے گا یہاں پہ چاند پہ بھی ان کی نظر رہے گی تو تھوڑا سا اپنی چلانے کی اپنی زد پہ تو آپ رہو گے لیکن اپنی چلانے کی بھی پوری کوشش کرو گے اور اسی وجہ سے آپ کے جاب کے اندر تو پرابلمز آ سکتے لیکن آپ کے لیو ریلیشنز آپ کے شادش حضرت اندہیت بنا ایف کے ریلیشنز میں بھی پرابلمز آ سکتے یہاں پہ پندرہ نومبر کے بعد آپ کا اوور تنکنگ کا بڑھنا آپ کا بہت زیادہ سوچنا آپ کا اوور انیلائزز کرنا اپنے آپ کو فالتوں میں پریشان کرنا ایسا ابھی بنے گا یاد رکھے کہ یہاں سیونٹی پرسنٹ تک آپ کے ٹینشن ڈپریشن ایکزائیٹی میں کمی آئے گی پندرہ نومبر کے بعد شنی سیٹرن کا مارگی ہونا الیونت ہاؤس سے بھرپور فائدہ دینا یہ آپ کے ٹینشن ڈپریشن وغیرہ کو بہت کم کرتا ہوا نظر آئے گا سیونٹی پرسنٹ تک ریڈیوس ہوتا نظر آئے گا اور یہ تمام معاملات اس زندگی میں دیکھنے کو ملے گا آپ کے لیو لائف آپ کے ریلیشنز آپ کے ازبنڈ وائف کی ریلیشنز آپ کے فیملی آپ کے باقی معاملات میں جہاں جہاں ٹینشن ڈپریشن ایکزائیٹی تھی وہاں کمی ہونا اس کا ایسا دیکھا جائے گا خاص طور پر جن کی اولاد نہیں ہیں اولاد کے لئے پریشان ہیں پندرہ نومبر کے بعد ہم نے بتایا پانچوے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا اور شنی کی نظر اس گھر پر پڑھنا اولاد کی خوشکبری آپ کو آئندہ دنوں میں سنائے گی پندرہ نومبر کے بعد اگر آپ کوئی فیملی پلاننگ کرا تھا اس کا بھرپور ریزلٹ ملتے ہو آگئے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا پندرہ نومبر کے بعد پانچوے گھر پر اس کی نظر کا پڑھنا شنی کا سیٹرن کا یہ کافیہ تک سٹوڈنٹس کے لئے بھی بہترین رہے گا ان کی پڑھائی میں دھیان لگ پانا ڈسٹریکشن کا کم سے کم ہونا اور اچھے ریزلٹس کا لانا اچھی خوشکبری اپنے تعلیم کی حوال سے سننا ایسا بھی پندرہ نومبر کے بعد ممکن بن جائے گا اگر اس دورانہ بینر مل جا کے پڑھنا چاہتے ہو یا کمپیٹیشن کانٹیس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو کسی کالیج انیسٹری میں ایڈمیشن لینے چاہتے ہو ہر جگہ کامیابیہ سمیٹھتے ہیں اپنی پڑھائی کے حوال سے بھی نظر آو گے اب اگر آپ کے لیو ریلیشنز کے حوال سے بات کریں تو پندرہ نومبر کے بعد اپنے لیو ریلیشنز میں تھوڑی سی لڑائی جگڑے یا کسی بات پر انبن ہو جانا یا آپ کے پارٹنر کا اپنی چلانی یا آپ کا ایگریشن آپ کا غصہ یہ بھی معاملات بگاڑ سکتا ہے تھوڑا سی انبن تھوڑی بہت رہے گی اس دوران پندرہ نومبر کے بعد تھوڑے عرصے تک یہ معاملات رہیں گے چونکہ شنی سیٹن آپ کے فرسٹ آف جو کہ آپ کا خود کو ترشاہتا ہے یعنی آپ خود اور پانچوں گھر یعنی آپ کے پارٹنر آپ کے لف پارٹنر دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ کھیچا تانی کہہ لیں یا کچھ نہ کچھ انبن کے حالات رہیں گے اور یہ ایسا آپ کو ففٹین نومبر سے اینڈ آف نومبر تک ہوتا ہوا نظر آئے گا اب یہاں پہ آٹھوے گھر کا شنی شنی کا آٹھوے گھر کو دیکھنا آپ کے اکلٹ سائنسی سے اچھا پیسہ کمانا یعنی ایسٹرالوجی نومرالوجی جمالوجی پامسٹری اس سے پیسہ کمانا پلس یہ کہ آپ کے ریسرچ انڈیولپنٹ سے اچھے پیسے کمانا کے چانسز تو بڑھیں گے لیکن آپ کے بڑے بڑے پریورتن بڑے بڑے چنجز لائف پر لانا ایسا بھی ممکن بنے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ڈیپ نالج کا ملنا آپ کی کسی بھی چیز کی گہرائی میں جانا کسی چیز کو اچھے سے سیکھنے کے چانسز بن جانا یہ بھی بنیں گے یعنی ہر چیز کی ڈیپ نالج کے اندر آپ ڈیپس میں جانے کی کوشش کرو گے اب آپ کا اس ٹک مانی آٹوہ گھر اس کو بھی ترشاہ تھا اس ٹک مانی کوئی پیسہ پسا ہوا کسی پارٹنر نے پیسے رکھا بیننمل کا ارڈر کمپلیٹ کر کے بھی پیسہ نہیں کوئی گورنمنٹ ادارہ نے پیسے رکھا ہے یا کسی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ نے کسی کو ادھار دیا وہ پیسے نہیں دے رہا تو ایسے پیسے کا ریکوور ہونا یا آپ کا اتنا پیسہ کمانا کہ ماضی کے لاؤسز کو ریکوور کرتے اس دورہ نظر آگے مارچ کی میڈ تک یہ ہوتا وہ نظر آگے نومبر پندرہ نومبر سے لیکے مارچ کی میڈ مارچ یعنی دو ادھار پچیس کے مارچ تک اس طرح کے حالات ہوتے آپ کو نظر آئیں گے لیکن یہاں پہ سیٹرن کا نظر آٹوے گر میں ہونا آپ کے دشمنوں میں بھی اضافہ کریں گے دشمن جو پیٹ پیچھے وار کرنے کی کوشش کریں گے اپنے سیکرٹس کسی کو نہیں بتانا اپنے کسی پہ بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا بلائنڈ فیت کرنا پیر پہ کلھاڑی مارنے کے برابر رہے گا خاص طور پر پندرہ نومبر کے بعد بہت احتیاط رکھے گا ورنہ یہ معاملات بگاڑتا ہوا بھی نظر آسکتا ہے سورے شم سورے نا سورے فلک سورے خلاس کی تلاوت کرنا ترجمے کے ساتھ بہترین ریزلٹس آپ کو دے گا آیت القرصی رات کو سونے سے پہلے پڑھنا اور صبح اٹھنے کے بعد پڑھنا جتنا پڑھ سکتے پڑھو اس کا فائدہ آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ملے گا اور پلس ہی کہ نادیلی کا جیسے ہم نے کہا کہ ایک سو پاند دفعہ روزہ نہ پڑھنا ہے لیکن نہیں پڑھ پا رہے تو 33 ٹائم بھی اگر آپ ڈیلی ترجمے سے پڑھو بہت فائدہ ملے گا میڈیٹیشن کا کرنا ریگلر پیٹس کا کرنا یہ بھی بھرپور فائدہ دیتا وہ آپ کو نظر آئے گا ہر لحاظ سے آپ کا یہ ٹائم بڑا زبردست جانے والا ہے امید ایس کی ویڈیو اب تمام کو پسند آئے گئے سامنے لنک پہ کلک کر کے باقی کی ضرور ایک سائن بھی اپنے ویڈیو دیکھ پائیں گے اللہ حافظ